ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک بھی بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آخر کار وہ کونسی فیلڈ ہے جس کو ہم آگے اپنا کیریئر لے گی چلیں تو یہ کوششن جو ہے خاص طور پر FSE کے جو سٹونٹس ہوتے ہیں ان کے کافی زیادہ دماغ کے اندر ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی FSE کے جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے نیکس جو ہے وہ پروفیشنل ڈگری کی طرح سائٹ پہ جانا ہوتا ہے اور ان کے دماغ میں ایک کوششن ہوتا ہے کہ آخر کونسی ڈگری کی جائے یا بزنس اور سائٹ پہ جائے یا کیا کیا جائے تو ہم لوگ بزنس اور جوب کو تو ایک نیکس ویڈیو اس کے اندر دیکھیں گے لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کیریئر کے مطالب تو یار رکھیں کہ ہمیشہ جس کے اندر آپ کو دل لگتا ہے یا جس کام کو کرنے میں آپ کو خوشی ہوتی ہے ہمیشہ اس چیز کو جو ہے اپنا کیریئر بنائیں اور یہ چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے انفرشنیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کے بہت ساری ایسی مثالے ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس فیلڈ کے اندر بہت زیادہ کامیاب ہیں تو شاید ہم لوگ بھی اس فیلڈ کے اندر بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے تو ہم لوگ وہ جو فیلڈز ہیں ان کو دگری کر لیتے ہیں اور اس کو اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں لیکن آج دی انڈ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ تو بہت سیدہ کامیاب ہے لیکن مجھے اس طرح سے کامیاب بھی نہیں ملی اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک جو میجر فیکٹر ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ کا جو نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے ہمارے موشے کے اندر یہاں پاکستان میں یا اس ریجن کے اندر یہ چلتا ہے کہ جو نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے ایک بچے کا ہمیں وہ چھین لیتے ہیں اور کرتے گئے ہیں کہ جس چیز میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہم لوگ اس سائیڈ پہ جو ہے اس ٹوڈنٹ کو لے کے چل پڑتے ہیں اور آخر کار ہوتا گیا ہے کہ وہ چار پانے سال کی ڈگری تو کہہ لیتا ہے اور اس فیلڈ کو اپنا پروفیشن بنا لیتا ہے لیکن ایڈ جی انڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اس شخص کا دل ہی نہیں لاغ رہتا اور کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری پوری زنگی جو ہے وہ اسی ڈپریشن کے ساتھ گزار دیتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بہتا ڈگری ہوتی ہے ڈگری کے بعد انسان کی شادی ہو جاتی ہے انسان پر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور پھر بچے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بندہ جو ہے وہ اپنے کیریئر جو ہے یا فیلڈ جو ہے وہ چینج کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سائی لوگ ڈپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک اور چیز ہمیں یہ پتہ لگتی ہے کہ جو ٹائم ہے ٹائم پر فیصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو نیشنل ٹیلنٹ جو ہے آپ کے اندر ہمیشہ اس چیز کو فوکس کریں اور اس سائیڈ پر چلیں اور اس چیز کو ہرگز نہ دیکھیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہیں وہ اس وجہ سے کامیاب ہیں کہ ان کا اس چیز کے اندر نیشنل ٹیلنٹ تھا اور وہ ان کی سکلز بھی تھیں اس چیز کے اندر تو تب وہ لوگ جو ہے اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہوں ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر ایک فیلڈ کے اندر کامیاب ہے تو آپ بھی اس کے اندر کامیاب ہوں آپ کا اپنا نیشنل ٹیلنٹ ہے آپ اپنی سائیڈ پر جائیں جس سائیڈ پر آپ کا دل کرتا ہے آپ کو کام کرنے میں خوشی ہوتی ہے اور اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے جو ہمارے موشے کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے بار بار کہنی پڑھتی ہے کہ ہمارے اس چیز کا بہت زیادہ لیگ پائے جا رہے اور سٹوڈنٹ اس چیز کو بلکو سیئیس نہیں لیتے دوسرا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس فیلڈ کے اندر جائیں جس کے اندر زیادہ سے زیادہ پیسہ ہے تو میں آپ کو ایک چیز کنفرم کر دوں کہ فیلڈ کا یا ڈگری کا یا جو آپ کام کر رہے اس کا پیسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا اللہ پر یقین ہے اور اس چیز پر یقین ہے کہ جو ہمارے قسمت میں رسک لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہنے ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ ہم نے وہ جو رسک ہے اس کے لئے آسل کرنے کے صرف دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے حلال طریقے سے یعنی پوزیٹیو طریقے سے اور ایک ہے حرام طریقے سے اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ وہ رسک ہے حلال طریقے سے کماتے ہیں یعنی طریقے سے وہ نہ میں آپ کو کوئی گائیڈ کر سکتا ہوں نہ کوئی اور آپ کو کوئی گائیڈ کر سکتا ہے وہ آپ کے اپنے دل کی بات ہے لیکن ایک چیز یار رکھیں جب بھی آپ اپنے مائنڈ کے اندر ایک پوزیٹیو ایمیج جو ہے وہ لے کے چلیں گے تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک پوزیٹیوٹی ہی رہی گی اور آپ موشے کے اندر ایک اپنا پوزیٹیو رول ہی ادا کریں گے اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو صرف اس وجہ سے کریں کہ آپ اس کی وجہ سے جو ہے خوش ہیں اور آپ اپنی سٹیڈ کو اور اپنے لوگوں کو سرف کر رہے ہیں جب آپ ایسا ایمیج رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی پوزیٹیو ہی ہوگا اور یہ بات بھی میری یار رکھیں کہ ہمیشہ جو زیادہ پیسے کمانے والا شخص ہے اس کو آپ دیکھتے ہوں گے اس کے پاس کوئی لمبی چوڑی ڈگری نہیں ہوتی تو اس سے ہمیں کیا بتا لگتا ہے اور ہم لوگوں نے اپنی سٹیڈ کو یا اپنے لوگوں کو سرف کرنے کے لیے ہم لوگ اپنی طرف سے محنت کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو سمجھیں پوائنٹ کو گیٹ کرنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ آپ جب اس سارے کے انیلیسز کریں گے تو آپ اپنی جو کیریئر ہے اس کو اچھے سے سرلیک کرنے کی جو ہے وہ قابل ہو جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ساری بات سمجھ آئے گی ایک نئے ویڈیو کے اندر تب تک لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیار رکھئے گا اور ایک موٹے بھیار رکھئے گا فیسے ریالٹی بکاوز ریالٹی از ایبریتنگ آپ سان رہے گا